تقویٰ لفظ تو ہم پڑے ہیں لیکن تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی مولینا عبو الحسن علی حسنی ندوی نے جو کیے ہے رحمت اللہ علیہ نے پاس و لحاظ کی عام ترجمے آپ دیکھیں گے اس میں تقویٰ کے ترجمہ آپ کو ملے گا کسی چیز سے بچنا اجتناف کرنا برائیوں سے رکنا یہ تقویٰ ہے انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ پاس و لحاظ کا ترجمہ کیا ہے اب پاس و لحاظ ہر چیز کا کیا جاتا ہے پاس و لحاظ اپنے بھائی کا بھی کیا جاتا ہے پاس و لحاظ اپنی ماں کا بھی کیا جاتا ہے پاس و لحاظ اپنے بیوی کا بھی کیا جاتا ہے پاس و لحاظ اپنے بچوں کا بھی کیا جاتا ہے پاس و لحاظ اپنے شہر کے معززین کا بھی کیا جاتا ہے جب ان لوگوں کا کیا جاتا ہے تو کیا اللہ کا گھر اس قدر اس قابل عزت نہیں ہے کہ اس کا پاس و لحاظ کیا جائے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے اللہ کے گھر کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ اس کا پاس و لحاظ کیا جائے یہ لمحے فکریہ ہمارے لئے یہ عام عمومت مسلمہ میں تمام مسلمانوں میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے جب بھی وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں دنیا کی باتیں شروع ہو جائے اور جب مسجد کی تجیین کرنے کی بات آئے گی سب سے پہلے بھاگیں گے بولو جب مسجد پہ خج کرنے کی بات آئے گی سب سے پہلے بھاگیں گے بولو ہر جگہ یہی آگا ہے یہ علمیہ ہے اس عمت مسلمہ کا یہ کیوں مارے مارے پھر رہی ہے کیوں ظالموں کے ڈڈے اس کے سر پہ پڑ رہے ہیں کبھی سوچا ہے اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتے ظلم کی تعریف جو ہے ظلم کی تعریف وضوشی علا غیر محلی یہ ظلم کی تعریف ہے کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا ٹوپی کے مقام سر پر ہے اب ٹوپی کو اتار کر پاؤں میں رکھنے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہوگا وضوشی علا غیر محلی یہ ظلم کی فقہ میں ظلم کی تعریف کی یہ ڈیفنیشن بیان کی اب ظلم حالی مار دار کرنا ظلم نہیں ہوتا ہے ظلم کی بہت سارے اقسام ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ٹوپی سر پر رکھنے کی چیز ہے اگر اس کو پاؤں پر رکھا جائے تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے تو مسجد کے ساتھ یہ ظلم ہے جو مسجد کی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے اگر وہ تقاضے پورے نہ کیے جائے تو یہ مسجد کے ساتھ ظلم ہے مسجد ہماری بقل میں آپ نماز کو نہیں آتے یہ بھی ظلم ہے مسجد کے ساتھ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ مسجد کے پرس پرس میں رہتے ہیں وہ مسجد نماز پڑھنے نہیں آتے تو وہ مسجد کی دیواریوں کو بدعائیں دیتے ہیں اے اللہ جیسے انہوں نے مجھ کو وران کیا تو ان کے گھر کو بھی رانا مسجد تو بدعائیں نکالتی ہیں یہ دو رکات ماجد تحییت اور مسجد پڑھی یہ کس لیے پڑھی یہ تھی یہ مسجد کا شکرانہ ہے مسجد کا شکرانہ ہے ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں تعلیمی ہی اسی چیز کی دی گئی ہے لیکن ہم نے ہر چیز کو پسے پس ڈال دیا قرآن کو پسے پس ڈال دیا حدیث کو پسے پس ڈال دیا صحابہ اکرام کے عمل کو پسے پس ڈال دیا تابعین کے عمل کو پسے پس ڈال دیا اور ہم اس دنیا میں مگن ہو گئے دنیا میں ساتھ لے کر چلنی ہے اسے قرآن سکھاتا ہے یہ دعا مگائی گئی ہے انسان سے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں دنیا کو پہلے لائے دعا میں آخرت کو بات ملایا ہے کبھی اس دعا پر سب کو آتی ہے سب پڑھنے گوھر کیا ہے لفظ دنیا کو اللہ نے پہلے لائے ہے آخرت کو بات ملایا ہے اے اللہ بلے دنیا میں بھی نیکی عطاقہ دنیا حسنہ عطاقہ اور آخر میں بھی کر پہلے دنیا کو رکھا کیوں اس چیز پہ کبھی غور کیا آپ نے یہ جب ہم پڑھیں گے نہیں قرآن کو پڑھ کر سمجھے گے نہیں تب تب ہمیں کیسے پتا چلے گئے کونس کس چیز کی کیا معنی ہے کس کے کیا لفظ ہے یہاں اس سے کیا چاہا جا رہا ہے جب ہم ترجمہ پہ غور کریں گے کہ اس کے معنی کیا ہے جب معنی ہم کو پتا چلیں گے تو پھر ہم الفاظ پر غور کریں گے جب الفاظ کا پتا چلے گا پھر ہم بلاغت پر غور کریں گے کہ اللہ نے یہاں پر لفظ دنیا کو پہلے کیوں رکھا اور لفظ آخرت کو آخر بعد میں کیوں لائے بعض حضرات نے یہاں پر دنیا دنیا حسنہ جو ہے لفظ حسنہ سے نیک بی بی مراہد ہے لیکن یہ کم لوگ ہیں دنیا کی اچھائی دنیا کو بنایا ہی انسان کے لئے گیا ہے انسان دنیا کے لئے ہی بنایا ہے دنیا جوائی انسان کے لئے بنایا گیا ہے جتنا انسان سے ہو سکے دنیا کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے لیکن اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے دنیا کو حاصل کر کر آخرت کی تیاری کرنی ہے دنیا کو حاصل کر کر آخرت کی تیاری کرنی ہے یہ رہبانیت اسلام میں ہائی گئی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ایک کونہ پکڑ لیا بیٹھ گئی وہاں تک کیا لگا کہ نہیں دنیا کو ساتھ لے کر چل رہا ہے دنیا کو ساتھ لے کر آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے رہبانیت اسلام میں جیسے عیسائی مذہب میں ہے حرام ہے رہبانیت ہے نہیں کنارہ کشی اختیار کرنی جنگلوں کو نکل جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے تمام معاملات تمام چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کر کے دکھائی ہے چاہے آپ کی گہلے لیو زندگی ہو چاہے معاشرتی زندگی ہو آپ زندگی کے کوئی بھی پہلوں کی بارک کردانی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے ہر پہلوں میں ہم کو نمونہ ملے گا ہمیں اپنا معاصبہ کرنا چاہیے اپنے اندر جانتنا چاہیے کہ ہم آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں وقت کا کیا پتہ اب جوان جوان میں دونکھ جا رہے ہیں ابھی یہ اتقال ہو گئے جوان آدمی ہم آیا جوان ہے سوچا تھا اس نے وقت کا کیا پتہ ہے کم ہوتا جائے لیکن جب روح نکلتی ہے تب انسان اپنی روح کا بھی دیگدار کرتا ہے اور روح کیسے نکلتی ہے جب وہ دیکھے گا اگر روح اس کی نیت ہوگا تو اچھے طریقے سے عرام سے اس کی روح نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ریلیزیکشن پھیل ہوگی اذا قبضہ روحو تباہ البسہ روحی حدیث ہے اذا قبضہ روحو تباہ البسہ روح دیکھیں گے جب انسان موت لیکن روح نکلتی ہے تو اس کی نظریں کھلی ہوئی جاتی ہیں ایک تنی ہوئی جاتی ہے بلکو ٹکٹکی مارکی دیکھتا ہے وہ اصل میں اپنی روح کو دیکھتا ہے حدیث میں ہے جب روح نکالی جاتی ہے تباہ البسہ روح نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے یعنی انسان پر اپنی روح کو دیکھتا ہے اور جو نیک روح ہوتی ہے وہ ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے اور جو بد روح ہوتی ہے وہ ایسی نکالی جاتی ہے کانٹے دار جاڑیوں پر رشمی چادر پھینک دی جائے پھر اس کو کھیجا جائے اس کا کیا حال ہوگا کانٹے دار جاڑی پر چادر پھینک دی جائے پھر اس کو زور سے کھیجا جائے چادر اپنی سطر پر قائم رہے گی ایسے وہ نکالی جاتی ہے بس آہ حدیث میں آیا ہے جس ہاتھوڑی سے ہم کیل دھوکتے ہیں وہ کیل یہاں سے ماننا ہاتھوڑی سٹارٹ کرتا ہے اور وہ بد روح کو نکالنے کے لئے کیا ہے؟ ہم کو مرنا ہے؟ رہنا کہا یا کل نفسن ذائقہ تلموت لفظِ ذائقہ استعمال کیا کل نفسن ذائقہ تلموت یہ نہیں کہا کل نفسن تموتو ہر جان مرے گی یہ نہیں کہا کیا کہا؟ کل نفسن ذائقہ تلموت ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب روح ہماری نکلے گی ہم جس طرح ذائقہ چکھتے ہیں فروٹ کا، نمک کا، چائے کا چکھتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوہ ہے اسی طرح ہم اپنے روح جب نکلے گی اس کا مزہ چکھے گی کیسی ہے؟ کیا بھی اس کے بارے میں ہم نے ور کیا ہے؟ فکر کی ہے؟ کتنی دنیا ہمارے ساتھ میں چلے گئی؟ پھر بھی ہم، پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں آتیو اللہ و آتیو رسول و ان تنا ساتم بی شیئی فردوہ ادھا اللہ و رسولی اور اول ایک آیت میں ہے اول امر من کو آج ہی ہم کرتے ہیں آرے جب آپ ڈاکٹر کو یہ سلاح نہیں دے سکتے کہ مجھے یہ ڈیبلٹ دیتی ہے کسی انجینئر کو یہ سلاح نہیں دے سکتے کہ آپ اس طرح بڑھلنگ بنائیے کسی پیجسمن کو آپ پران نہیں بتا سکتے کوئی مشرہ نہیں دے سکتے کہ آپ اس طریقے سے کیجئے پھر ایک قرآن و حدیث کے جاننے والے کو آپ کیسے یہ مشرہ دے سکتے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے ویسے ہے سب سے زیادہ جو اماری عوان ہے انگلی اٹھانے والی وہ مولوی پر ہے یعنی دین میں آپ اپنی رائے کا استعمال ضرور کرتے ہیں دوسری پیشوں میں آپ استعمال نہیں کرتے ہیں حالانکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے میرے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ سنیا ہے میرے سامنے میں نے استاد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا بزافتہ میرے استاد نے کہا کہ تھوک جمک کر کے موں میں ننگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ سکول کا پریسپل تھا اس نے زور سے بولا اور ڈانٹ سے ڈانٹ کر بولا نہیں ٹوٹتا ہے حالانکہ وہ جاننے والے تھے جو استاد بتا رہے تھے وہ جاننے والے تھے اور ایک اور استاد نے میرے سامنے یہ کہا کہ انجیکشنل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دوسرے استاد نے کہا کہ نہیں ٹوٹتا ہے دین میں زبردستی کیسے چل سکتی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے جب آپ کو اصول زوابط پتہ نہیں ہے کیا ضرورت ہے جس کام کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس میں کودنے کی کیا ضرورت ہے اب کسی کو پیٹ میں درد ہو گیا میرے پاس کوئی ہے مجھے پتہ نہیں مجھے کیا فلتر بتانے نہیں میں تو اس کو یہ اصلاح دوں گا ڈھاٹر کے پاس جاؤ ڈھاٹر کو دکھاؤ نا اور ایک مولوی ہی کو پتہ ہے نا کہ کہاں پر اگر نماز پر اس کو کوئی غلطی ہوتی ہے کہاں پر وہ سجدہ سوا نکالے گا کہاں پر نہیں نکالے گا عام آدمی کو کیسے پڑھے یا تو وہ پڑھے یا تو وہ علم حاصل کرے علم حاصل کر کر آئے پھر بات کرے اس کی بات پھر قابلی قبول ہوگی اردو کی دو یا تیر کتابیں پڑھنے سے یا سیرت پڑھ جانے سے کوئی بفقر نہیں بن جاتا علمہ نہیں بن جاتا میرے آٹھ دس سال لگایا ہیں مجھ سے بھی بڑے بڑے لوگیں اب ان کے سامنے جا کے میں اپنی چمچہ گیری کروں یہ مناسب نہیں ہوگا استاد استاد ہوتا ہے بیٹا جتنا بھی بڑا بن جائے وہ باپ کے سامنے وہ بیٹا ہی رہتا ہے استاد استاد ہوتا ہے شاکت شاکت ہوتا ہے تو رائے ذنی کرنے سے پہلے اس بات کو آپ سوچ لیں جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں کیا کہیں یہ بات ہم کو اسلام سے خارج تو نہیں کر رہی ہے یہ قیامت کی یہ بھی نشانیوں میں سے یا کہ بسا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے آخری دور میں لوگ زنا کریں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اپنی بیویوں سے کلماتِ کفریہ کا علم سب لوگوں کو ہونے چاہیئے تھا کلماتِ کفریہ جو اسلام سے خارج کرتے ہیں کلماتیں ان کا علم ہم کو ہے حالان کے حدیث ہے حلال اور حرام کی جان پیچان ہو جائے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اب ہم نے یہ حدیث تو سن رکھی ہے لیکن اس علم میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نماز کے مسائل کا ہم کو علم ہونا چاہیے کہاں پر ہم نے غلطی کی اور کہاں ہم کو سجدہ سوا کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے بساوقات ہم غلطی کر دیتے ہیں ہماری نماز فاصل ہو جاتی ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہے انسان تو خود ہے نا کل قیامت کی دن پوچھ ہوگی اللہ رب بولی تھی تو پوچھیں گے دنیا میں کیا کر رہے تھے تم آپ کو کہ علم نہیں تھا کر کیا رہے تھے علم تو حاصل کرنا چاہیے تھا نا مرد دن تک علم حاصل کرنا چاہیے یہ لمحے فکریہ اس لیے ہے اس امت کا یہ علمیہ بن چکا ہے میرا یہ نظریہ ہے آپ اپنے بچوں پر ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے پائلٹ بنائیے بڑے سے بڑا آفیسر بنائیے مسلمان کو ہر فیل میں آگئے ہونا چاہیے اس کے میں نے ایک کتاب بھی لگی علم دین اور اس کے اثارات ایک کتاب بھی لگی علم دین اور اس کے اثارات اس پہ یہ بضاحت بھی کی میں نے اس بات کی کہ ایک علم میں اختفاء کر کے نہیں رکنا چاہیے آپ تمام علوم پر غوتہ زن ہوئے دنیا کے علوم میں آگے بڑھئے آپ میں اسلام کی تعلیم بھی دیجئے تاکہ آپ کا جنازہ آپ کے بچے پڑھا سکے اس قابل تو بنائیے اپنے بچوں کو اس قابل تو بنائیے مولویلزم کوئی پروفیشل نہیں ہے مولویت کوئی پروفیشل نہیں ہے اس کو ہم لوگوں نے کریئٹ کیا ہے ہم نے بنا رکھا ہے جو فارغ ہو کے آئے گا وہ مولوی ہے وہ مسجد پڑے گا مسلحہ پکڑے گا یا مدرسہ پکڑے گا وہ اسی میں منحصر رہے گا مولویت کا کوئی پروفیشل ہے ہی نہیں مولویت کوئی پروفیشل نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیے دنیا بھی پڑھائیے تب جا کے آپ کامیاب ہوں گی لیکن کل اگر آپ نے دین سے دور رکھا اپنے بچوں کو کل وہی بچہ جس کو اپنے ڈاکٹر بنایا ہے جس کو انجینئر بنایا ہے جو پانچ پانچ چھے چھے لاکھ روپے کی منطلی سہلی نہیں رہتا ہے کل قیمت کے دن وہ اللہ کے سامنے ڈھٹ جائے گا اے اللہ میرے اس باب کو پکڑ جس نے مجھے اس نے پیسے کی مشین بنایا پیسے کے لئے مجھے پڑھایا لیکن مجھے کسی مولوی کے پاس کسی مدرسے میں یہ قرآن سیکھنے کے لئے حدیث کو سیکھنے کے لئے علومِ اسحلیہ کو سیکھنے کے لئے نہیں بیجا میرے اس باب کو پکڑ وہ بیٹا آپ کے سامنے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور وہ بیٹا آپ کو جہنم میں لے جانے کے لئے علم گسی ٹیک اب کیا جو عبدے ہوں گے اس سامنے ایک علم پر اختفاء نہ کیجئے آپ میں نے بہت جگہ جمعہ پڑھایا ہے نماز پڑھائیں بہت لوگ سات سات ست سات سال کے لوگ ہیں آیت الکرسی صحیح نہیں آتی ہوں آیت الکرسی ان کی صحیح نہیں ہے اس بات کو آپ فکر کیجئے فکر کیجئے آپ کیا جواب دیں گے کل اللہ کے سامنے ہمارے سامنے کتنے جنازے یہاں سے اٹھ گئے کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہم ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کر کے آتے ہیں اس ہنہیدری کوٹری میں ڈال کر آتے ہیں لیکن پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں یہ عبرت کا مقام ہے ہم سب کے لئے ہم سب کے لئے عبرت کا مقام ہے اور شیلوں میں میں نے کہا تھا جو باتیں بھی دنیا کی ہوتی ہیں آپ مسجد میں آ کر کرتے ہیں مسجد جو مسجد میں آ کر دنیا بھی باتیں کرتا ہے دنیا کے مسائل کو جاہر کرتا ہے وہ مسجد اس کے لئے بدوائیں نکالتی ہیں اور جو لوگ مسجد سے ناغا کرتے ہیں مسجد کے قریب رہ کر نماز نہیں پڑتے وہ مسجد کو عویران کرتے ہیں کل کوئی مسجد بھی بدوائیں نکالتی ہیں کہ اللہ جس طرح انہوں نے مجھے عویران کیا تو اس کے گھر کو عویران کریں تو مسجد کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیجئے انتظامی کمیٹی سے پوچھئے کہ کیا کمی ہے اس مسجد میں کتنا قرض ہے اس مسجد پہ کیا کیا کمی رہ گئی ہے کیا بنانا ہے یہ مسجد آپ کو پکار پکار کر رہی ہے کل یہ مسجد قیامت کے لئے آپ کے خلاف غوا بن جائے گی آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی یہ مسجد کل آپ کے سب خلاف کھڑی ہو جائے گی کہ اللہ اس نے اپنے مکان کی تضیین کی اپنے مکان کو بڑا چراکے بچایا لیکن میری طرح توجہ نہیں دی مسجد سے اغان ہوتی تھی میرے یہاں سے معزن اللہ اکبر کی صدا لگتا تھا یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے محام پر جو بنایا ہے اس محام پر باہر بیٹھ کر گرمی حصل کر رہا تھا یہ میری طرح توجہ نہیں ہو رہا تھا میری طرح اس کو تو اس نے توجہ نہیں دی یہ مسجد کل آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وما آرین ادنال بلا